بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل میں جی میل اپلیکیشن اوپن کرنی ہے اگر آپ کے پاس جی میل اپلیکیشن نہیں ہے تو پلے سٹور سے پہلے آپ نے جی میل اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے جی میل اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جی میل اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد اگر آر ایڈی آپ نے اس میں کوئی بھی جی میل اکاؤنٹ لوگن کیا ہوگا تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر آپ نے ٹاپ رائٹ کارنر پر پروفائل پچھر پر کلک کرنا ہے پروفائل پچھر پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو آپشن مل لیا گا add another account تو یہاں آپ نے add another account پہ کلک کرنا ہے add another account پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے گوگل کی option select کرنی ہے گوگل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر آپ نے create account پہ کلک کرنا ہے create account پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے for myself پہ کلک کرنا ہے for myself پہ کلک کرنے کے بعد again آپ نے next کرنا ہے جیسے ہی آپ next کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ نے اپنا first اور last name انٹر کرنا ہے جیسے first name میں میں لکھ دیتا ہوں اور last name میں لکھ دیتا ہوں احسان first اور last name انٹر کرنے کے بعد آپ نے next کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی date of birth انٹر کرنی ہے اور gender select کرنا ہے date of birth اور gender select کرنے کے بعد again آپ نے next کرنا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر گوگل آپ کے فرس نیم اور لاس نیم کے ایکارڈنگ آپ کو سیجیشن دے رہا ہے کہ آپ یہ والے جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ وہ آپشن سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ نے اپنی مرضی سے جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ کریئٹ یور آن جی میل اڈریس پہ کلک کریں گے create your own جی میل اڈریس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ انٹر کرنا ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی میل آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے جو آپ پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو سٹرونگ پاسورڈ کے لیے الفا بیٹس اور نمیرکس دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں asdf at the rate of one two three four five six password انٹر کرنے کے بعد again آپ نے next کرنا ہے جیسے ہی آپ next کریں گے تو یہاں پہ گوگل آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ phone number انٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم phone number انٹر نہیں کرنا چاہتے ہیں بغیر phone number کے ہم gmail id create کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے تھوڑا سا نیچے جائیں گے جیسے ہی آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں آپ کو skip کا بٹن نظر آئے گا تو یہاں آپ نے skip کے بٹن پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم phone number انٹر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو again آپ نے اسے next کر دینا ہے تو یہاں گوگل کی طرف سے کچھ terms and conditions ہے اگر آپ نے اسے read out کرنا ہے تو read out کر سکتے ہیں read out کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو i agree کا بٹن نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ نے i agree پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ i agree کے بٹن پہ کلک کریں گے profile picture پہ کلک کرنا ہے تو جی friends دیکھیں یہاں پہ حرین احسان 55 add the rate of gmail account successfully create ہو چکا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ اس اکاؤنٹ میں login ہو جائیں گے تو اس method کو follow کرتے ہوئے آپ unlimited gmail account create کر سکتے ہیں without phone number verification کہ آپ کو phone number انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ unlimited gmail account without phone number اس method کو follow کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو like اور comment ضرور کیجئے اگر آپ کا آج کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی question آیا تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے facebook اور instagram پر بھی same name سے follow کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی مزید informative اور learning سے بارپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل source of learning subscribe کر کے ڈیل آئیکن press کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں